السلام علیکم میں ہوں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یو بی اسلامیک ٹی وی دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت ذلکیفل علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے تو ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھے گا آئیے اپنی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اللہ تعالی نے صورت انبیاء میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا اور ترجمہ اور اے نبی اسماعیل اور ادریس اور ذلکفل کو بھی یاد کرو یہ سب صبر کرنے والے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا بلا شبہ وہ سب نیکو کار تھے سور سوات میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد رشاد ہوا ترجمہ اور ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو جو قوت اور بصیرت والے تھے ہم نے ان کو ایک صفت خاص آخرت کی گھر کی یاد سے منتاز کیا تھا وہ ہمارے نزدیک منتخب اور نیک لوگوں میں سے تھے اور اسماعیل اور ذلکفل کو یاد کرو وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے قرآن مجید میں انبیاء کرام کے ساتھ اور تعریفی کالمات کے ساتھ آپ کا ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ذلکفل نبی تھے اور یہی مشہور ہے بعض علماء کا کہنا ہے کہ آپ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک آدمی اور انصاف پسند حاکم تھے علامہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے اس مسئلہ میں توقف فرمایا اور کسی پہلو کو ترجیح نہیں دی حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا آپ نبی نہیں تھے بلکہ نیک آدمی تھے آپ نے اپنی قوم کی رہنمائی کی اور ان میں انصاف کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی اسی لیے وہ ذلکفل ذمہ داری اٹھانے والے کے نام سے مشہور ہوئے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت یسعہ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا کتنا اچھا ہو کہ میں اپنا ایک نائب مقرر کر دوں جو میری زندگی میں ان پر حکومت کرے تاکہ میں دیکھ لوں کہ وہ کیسے کام کرتا ہے اگر مناسب معلوم ہو تو اسے اپنی وفات کے بعد کے لیے اپنا نائب مقرر کر دوں آپ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا جو شخص میری طرح سے عائد کرتا تین ذمہ داریاں قبول کرے گا میں اسے اپنا خلیفہ مقرر کروں گا وہ کام یہ ہیں کہ دن کو روزہ رکھے رات کو قیام کرے اور غصہ نہ کرے ایک آدمی جو دیکھنے میں بالکل معمولی سا لگتا تھا اٹھا اور بولا میں ذمہ داریاں قبول کرتا ہوں فرمایا تو دن کو روزہ رکھا کرے گا رات کو قیام کیا کرے گا اور غصے میں نہیں آئے گا اس نے کہا جی ہاں اس دن آپ نے اسے واپس کر دیا اور اپنا خلیفہ نامزد نہیں کیا دوسرے دن آپ نے پھر یہی اعلان فرمایا سب لوگ خاموش رہے اسی آدمی نے اٹھ کر کہا میں آپ نے اسے اپنا خلیفہ مقرر کر دیا ابلیس شیطانوں سے کہتا تھا اس شخص کو قابو کرو لیکن سب شیطان اسے گمراہ کرنے میں اور اس سے وعدہ کے برعکس کوئی کام کرانے میں ناکام ہو گئے ابلیس نے کہا مجھے اس ذلکفل سے نبٹنے دو وہ ایک انتہائی بڑھا فقیر بن کر آپ کے پاس اس وقت آیا جب آپ دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لئے لیٹ گئے تھے آپ دن رات میں صرف ایک بار اس وقت سویا کرتے تھے اس نے دروادہ کھٹ کھٹایا آپ نے فرمایا کون ہے اس نے کہا ایک مظلوم ضعیف بڑھا ہوں آپ نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور وہ اپنی کہانی سنانے لگا اس نے کہا میرا اپنے قوم کے لوگوں سے جھگڑا چل رہا ہے انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیا ہے وہ بات کو طویل دیتا چلا گیا حتیٰ کہ قلولے کا وقت گزر گیا اور عدالت میں جانے کا وقت ہو گیا آپ نے بڑے آدمی سے فرمایا جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو تجھے تیرا حق دلوا دوں گا آپ عدالت میں آ کر اپنے مقام پر بیٹھ گئے آپ نے ادھر ادھر دیکھا مگر بڑھا کہیں نظر نہ آیا اگلے دن بھی آپ لوگوں کے مقدمات سنتے اور فیصلے کرتے رہے اور اس بڑے کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نظر نہ آیا جب آپ واپس آ کر بستر پر قلولے کے لیے لیٹ گئے تو وہ آ کر دروازہ کھٹ کھٹانے لگا آپ نے فرمایا کون ہے اس نے کہا وہی مظلوم ضعیف بڑھا ہوں آپ نے دروازہ کھولا اور کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جب میں عدالت میں بیٹھوں گا تو میرے پاس آنا اس نے کہا وہ بڑے خبیث لوگ ہیں انہیں جب پتا چلا کہ آپ عدالت میں تشریف لے گئے ہیں تو مجھے کہنے لگے ہم تجھے تیرا حق دے دیں گے جب آپ نے عدالت برخواست کی وہ مکر گئے آپ نے فرمایا اب چلا جا جب میں عدالت میں جاؤں گا تب آ جانا اس طرح آپ اس دن بھی قلولہ نہ کر سکے آپ عدالت میں گئے اور اس کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نظر نہ آیا آپ کے لئے نیند پر قابو پانا مشکل ہو گیا تو آپ نے گھر والوں سے کہا مجھے سخت نیند آ رہی ہے تم کسی کو دروازے کی قریب نہ آنے دینا میں ذرا سولوں اس وقت وہ بڑھا آ گیا دروازے پر موجود آدمی نے کہا پیچھے رہو پیچھے رہو اس نے کہا میں کل بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور اپنا مسئلہ پیش کیا تھا آدمی نے کہا ہرگز نہیں قسم ہے اللہ کی آپ کا حکم ہے کہ ہم کسی کو قریب نہ آنے دیں جب اس نے دیکھا کہ اس طرح آپ تک پہنچنا مشکل ہے تو ادھر ادھر دیکھا اسے کمرے میں ایک روشن دان نظر آیا وہ اوپر چڑھ کر اس میں سے کمرے میں داخل ہو گیا اور اندر سے دروازہ کھٹ کھٹانے لگا آپ کی آنکھ کھل گئی تو دربان کو آواز دی اے فلان کیا میں نے تجھے حکم نہیں دیا تھا کہ اسے کچھ عرصہ کے لیے روک لینا اس نے کہا یہ شخص میری طرف سے نہیں آیا آپ ہی دیکھیں کہ کدھر سے آیا ہے آپ نے اٹھ کر دروازہ دیکھا تو وہ اندر کی طرف سے ہی بند تھا جس طرح آپ نے بند کیا تھا اس کے باوجود بڑھا کمرے میں موجود تھا تب آپ نے پہچان لیا اور فرمایا کیا تو اللہ کا دشمن شیطان ہے اس نے کہا ہاں آپ نے میری ہر کوشش ناکام بنا دی تھی اس لیے میں نے آپ کو غصے میں لانے کے لیے یہ سب کچھ کیا اسی وجہ سے اللہ تعالی نے آپ کا نام ذوالکفل رکھا کیونکہ آپ نے ایک ذمہ داری اٹھائی اور اسے نبھا کر دکھایا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ اشارت فرمایا ذوالکفل نبی نہیں تھے لیکن ایک نیک آدمی تھے جو روزانہ سو نمازیں پڑھا کرتے تھے ذوالکفل نے وعدہ کیا کہ اس کی وفات کے بعد وہ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے چنانچہ آپ روزانہ سو نمازیں پڑھا کرتے تھے اسی لیے آپ کا نام ذوالکفل ذمہ داری اٹھانے اور نبھانے والے سے مشہور ہو گیا موسیقی موسیقی